جیسری کشنا دوستوں میں ہوں نریندر اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں نریندر اگروال یوٹیوب چینل تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پدمنی ایکادسی ورت کے بارے میں جانکاری شیئر کرنے جا رہے ہیں پدمنی ایکادسی کا ورت کب کیا جاتا ہے اور اس سے جڑی پوراڑی کہانی بھی آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس کہانی کو سننے ماتر سے ہی اس کا فل ملتا ہے پدمنی ایکادسی کا ورت خاص کر ان لوگوں کو جرور کرنا چاہیے جو کی سنتان پرابتی کی آسا رکھتے ہیں جن کے لمبے سمیہ سے کوئی سنتان نہیں ہے ایسے ویکتیوں کو پدمنی ایکادسی کا ورت جرور رکھنا چاہیے پدمنی ایکادسی کا ورت ادھک ماس میں رکھا جاتا ہے یعنی کہ لگ بگ 32 مہینوں کے بعد 32 مہا کے بعد یہ ورت ایک بار آتا ہے کیونکہ کیول مل ماس میں ادھک ماس میں ہی اس ورت کو کیا جاتا ہے تو پدمنی ایکادسی کا ورت ادھک ماس میں رکھا جاتا ہے اس ورس یہ ورت 27 ستمبر کے دن رکھا جانے والا ہے تو یہاں آپ اس ورت کو کرنا چاہتے ہیں تو 27 ستمبر کا دن ایکادسی کا دن ہے اور اس دن آپ اس ورت کو کر سکتے ہیں پرسوتم ماس جسے ادھک ماس بھی کہا جاتا ہے مل ماس بھی کہا جاتا ہے تو پرسوتم ماس میں پڑھنے کے کارن اس ایکادسی کو پرسوتمی ایکادسی کے نام سے بھی جانتے ہیں پدمنی اکادسی جگت کے پالنہار بھگوان شریحری وشنو جی کو بہت پریہ ہے ویبھن ساستروں کے انوسار جو ویقتی اس دن یعنی پدمنی اکادسی کے دن ورت کرتا ہے ورت کا پالن پونس ردہ بھاو سے کرتا ہے سچے مند سے کرتا ہے اسے شریحری وشنو لوگ کی پرابتی ہوتی ہے اس دن بھگوان وشنو کو پرسند کرنے کے لیے آپ کو چھپائی بھی کر سکتے ہیں چلیے سب سے پہلے آپ کو پدمنی اکادسی ورت کی کہانی سناتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اپائے بتائیں گے جو آپ کو جرور کرنا چاہیے تو تریتا یوگ کی بات ہے تریتا یوگ میں محس مطی پوری کے رازہ تھے کرتویریے ہونے کو تو مہاراج کرتویریے کی ہزار رانیاں تھی ہزار پتنیاں تھی لیکن پھر بھی راج محل بچے کی کلکاریوں کو ترس رہا تھا ایک ہزار رانیاں ہونے کے بعد بھی راجانی سنتان تھا اور راجہ کو یہی چنتہ ہر سمیں کھائے جاتی تھی کہ اب ان کے سورگ گمن کے بعد محس پتی پوری کا ساسن کون سنبھالے گا سنتان پرابتی کے لیے راجہ نے ہر طرح کے ہر پرکار کے اپائے کیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی لاب نہیں ہوا ایک دن راجہ کرتویریے نے سنتان پرابتی کے لیے گھوڑ تپسیا کرنے کا نیرنے لیا راجہ کے ساتھ ان کی ایک پتنی پدمنی بھی ون جانے کے لیے تیار ہو گئی بس پھر کیا تھا راجہ نے اپنا پدبھار اپنے ایک وشوشنی منتری کو سوپا اور سویم یوگی کا ویش دھارن کر لیا اور پھر اپنی پتنی کے ساتھ گند مان پروت پر تپ کرنے کے لیے چل دیئے کہتا ہے کہ رانی پدمنی اور کرتی ویر نے لمبے سمیں تک ورسو تک کٹھوڑ تپسیا کی لیکن پھر بھی انہیں سنتان پرابتی نہیں ہوئی سمیں بیتتا چلا جا رہا تھا ورسو تک تپسیا کرتے ہوئے راجہ کی صرف ہڈیا ہی سیس رہ گئی پرنتو انہوں نے تپسیا کرنا نہ چھوڑا ہزاروں ورسو کی تپسیا بھی سفل نہ ہو سکی تب رانی نے دیوی انسویہ سے اس سمبند میں اپائی پوچھا تب ماتا انسویہ نے رانی پدمنی کو ملماس کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ملماس 32 مہینوں کے بعد ہی آتا ہے سبھی مہینوں میں ملماس بہت خاص ہے اور یدی کوئی ویکتی ملماس کے شکل پکس کی اکادسی کا ورط کرے تو اس کی ہر منوکامنا عوصیہ پون ہوتی ہے تو ہے رانی تم بھی ملماس کے شکل پکس کی اکادسی کا ورط کرو نشجت ہی سریحری وشنو پرسن ہو کر تمہیں پتر رتن عوصیہ دیں گے ستھی انسویہ کے بتائے انسوار رانی پدمنی نے پون چردہ بھاو سے ملماس کے شکل پکس کی اکادسی کا ورط پون ودی ودھان کے ساتھ کیا رانی کے ورط سے بھگوان وشنو پرسن ہوئے اور پرسن ہو کر بھگوان وشنو نے اسے پتر پرابتی کا اصیرواد دیا بھگوان شریحری وشنو کے اصیرواد سے رانی پدمنی کے گھرب سے ایک سندر بالک نے زنم لیا جس کا نام کارت ویری رکھا گیا سمپون سنچار میں اس کے سمان کوئی بلوان نہیں تھا پورانک مانیتاؤں میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ رانی پدمنی کے گھرب سے زنم لینے والے کارت ویری نے ایک بار راون کو بھی بندی بنا لیا تھا تو بھگوان شریحری وشنو نے بھی بتایا ہے کہ ملماس کی پدمنی ایکادسی کی ورط کی قطعہ جو بھی ویکتی سنتا ہے اسے بیکھنڈ لوگ کی پرابتی ہوتی ہے تو یہ تھی پدمنی ایکادسی کی ورط کی کہانی اب آپ کو ایک چھوٹا سا اپائی بتاتے ہیں آپ کے گھر میں تلسی کا پودھا تو ہوگا ہی سمست منو کامناو کو پونڈ کرنے والی پدمنی ایکادسی کے دن آپ ایک اپائی کیجئے سندھاکال کے سمیں آپ کو اس اپائی کو کرنا اپنے گھر کے آنگن میں لگیوی تلسی کے آگے گھی کا ایک دیپک زلائیے سواستک بنائیے گھی کا دیپک زلائیے اور اوم نمہو بھگواتے واسودیوائے منتر کا جاپ آپ کو کرنا ہے تلسی کی مالا سے تلسی کی مالا سے اس منتر کا ایک سو ہٹ بار جاپ کیجئے اور تلسی کی گیارہ پرکمہ کیجئے اگر آپ زیادہ کر سکیں تو ایک سو آنٹ پرکمہ کیجئے اور ایسا کرنے سے بھگوان وشنو اور ماتا لچمی جی کا آسیرواد عوض سے ہی پرابت ہوتا ہے جن ویقتیوں کی آرثیق سمسیائے ہیں ان کی آرثیق سمسیائے بھی دھیرے دھیرے سماپت ہونے لگتی ہے روزانہ نیم سے آپ تلسی کا پوجن کیجئے سندھیاکال کے سمیں تلسی پہ دیپک لگائی اور صوبے تلسی جی کو پون سردہ بھاو سے جھلا رپیت کرنے سے بھی آرثیق سماسیائے دور ہونے لگتی ہے تو یہ تھی پتمنی ایکہ دسی کے بارے میں جانکاری اور کہانی آسا ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو بس اس ویڈیو کو یہیں ورام دیتے ہیں تو دوستو یہ ہے ویڈیو یہ ہے جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو یوسپل لگی ہو تو کرپیا لائک کے بڑن پر جرور کلک کیجئے اور یادی آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کرپیا چینل سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ اس چینل پر کیونکہ اس چینل پر ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ترہے ترہے کی دھارمک جانکاریاں ہم ریمیڈیج ہم ٹپس اور ٹیکنیکل نولیج تو سبسکرائب کرنے پر آپ کو ہمارے نئی ویڈیوز کی اپلوٹس لگا تھار نرانتر ملتی رہے گی تو ابھی سبسکرائب کے لال بٹن پر کلک کر کے چینل سبسکرائب کر دیجئے تو ایک نیا ویڈیو ایک نئی جانکاری لے کر میں آپ کا دوست نرانتر اگروال پھر ملوں گا تب تک کے لیے stay healthy stay happy thank you for watching my video jai shri rama jai hanuman